بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈ احسان ویورز امریکی شہر وگز برگ کے میئر نے بنگلہ دیش کی ترقی کو سراہا ہے بنگلہ دیش کی اپریسیشن کی ہے تاریف کی ہے جس طرح سے بنگلہ دیش اس وقت ڈویلپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے میئر جارج فلیکس ان کا نام ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وگز برگ کے میئر جارج فلیکس جونئر نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت میں مختلف سیکٹر میں شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کی بھی تاریف کی ہے تو ویورز اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا ایک شہر جس کا نام وگز برگ اور اس کے وہ میئر ہیں جارج فلیکس جونئر ان کا نام ہے جس طرح سے وہ اب چاہتی ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کا وزیڈ کریں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی مجھے جو دیویلمنٹ ترقی جس طرح سے اس نے پچاس سالوں میں کی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ وہ جا کے بنگلہ دیش کو دیکھے کہ کس طرح سے ہے وہ بنگلہ دیش جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ باس اب وہی بات اب غلط ہو گئی ہے لیکن یہ ابرتی ہوئی معیشہ دنیا کو حیران کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اب جارج فلیکس جونئر نے دورہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کب آئیں گے اب دوسری خبر کی طرف ویورز میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیراعظم شیخ حسینہ نے نیپال جو ہمسایہ ملک ہے بنگلہ دیش کا اس کو آفر دی ہے کہ سیدھ پور ہوائی اڈے کے ساتھ مونگلہ پورٹ اور چٹا گانگ پورٹ کو بہمی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی نیپال کو دعوت دی ہے انویٹیشن دی ہے کہ آپ چٹا گانگ پورٹ اور مونگلہ پورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مونگلہ پورٹ کی اہمیت پدما بریج کی وجہ سے بھی بڑھ چکی ہے کیونکہ پدما بریج بننے کے ساتھ مونگلہ پورٹ کا جو ڈسٹینس ہے فاصلہ ہے وہ بھی ویورز اب کم ہو چکا ہے اور نیپال ہماری یہ شیخ حسینہ کہہ رہی ہیں کہ نیپال ہماری مونگلہ اور چٹا گانگ بندر گاہوں یعنی پورٹ کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے وزیراعظم شیخ حسینہ کے ساتھ ویورز نیپال کے ڈیلیکیشن نے ملاقات کے دوران یہ دو طرفہ مفادات کے لیے کاروبار بزنس اور ٹریڈ پر تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے سٹرونگ بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ریلیشنز کو مزید مستقم کرنے کی بھی امید ظاہر کی ہے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے نیپال کی جو لیڈرشپ ہے قیادت ہے وہ عوام کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے کہ شیخ حسینہ نے کہا کہ ان کی حکومت اب نیپال سمیت پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ اچھے تعلقات کو بھی برقرار رکھنے کو بہت اہمیت دیتی ہے وزیراعظم جو بنگلہ دیشی ہیں انہوں نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے جو وفد نے دھانا منڈی میں بنگا بندو میموریل میوزیم اور بنگلہ دیش پارلیمنٹ کا بھی دورہ کیا اور پدما بریج کے ذریعے تنگی پارا گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پدما بریج کا بھی استعمال کر لیا ہے اور وہاں سے وہ تنگی پارا گئے جو کہ ہمیں یہ بہت ہی اچھا لگا ہے اور نپالی وفد نے بنگلہ دیش کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ ایک بہترین پروگرام کا احتمام کیا گیا ان کے لیے اور جو ارکان تھے اس وفد کے ڈیلیگیشن کے اس بات پر انتہائی تمنان کا اظہار کیا کہ نپال اور بنگلہ دیش کے درمیان گزشتہ برسوں سے خوشگوار اچھے تعلقات رہے ہیں اور اسی وفد نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے لیے سفارتی تعلقات کے لیے قیام کا جو پچاس سال منانے کے لیے بہت اہم ہے اور اسی لیے یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ دونوں ممالک بجلیپن، سیاحت، ٹوریزم، ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی، کنیکٹیویٹی اور عوام سے عوام کے رابطے جیسے سیکٹرز میں اپنے تعاون کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں انہوں نے دوستانہ جو فرنشپ تعلقات کو ریلیشن کو مضبوط بنانے کے لیے مستقل بنیادوں پر آلہ سطح کے دوروں پر زور بھی دیا ہے کہ اس طرح کہ ہم وزٹ مزید کریں گے اور جو ڈیلیگیشن نے وزیراعظم کی دور اندیش قیادت اور حالیہ سماجی اقتصادی ترقی کو بھی سراہا وزیراعظم شیخ حسینہ کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف بھی کی اور کہا کہ ہم ان کے جو اقدامات ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہیں ویورز آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ